سبحان اللہ الحمدللہ العلی الكبیر الكبیر المتعال سبحان اللہ الحمدللہ اللذی لا شریک له سبحان اللہ لا شریک له في الزوات والصفات والصلاة والسلام على من أرسلا بالبراہین والبينات سبحان اللہ وعلى آله وآصحابه وآهل بيته الطيبين الطاهرات سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فيهم رسولا من انفسهم سبحان اللہ يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبین سبحان اللہ وقال تعالی يا ایوها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ يعصمك من الناس وقال النبی صلی اللہ تعالی علی وسلم انما بعثت معلما وقال النبی صلی اللہ تعالی علی وسلم بلغوا عنی ولو آیات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلين والحمد للہ رب العالمين اللہ سبحان ملے سبحان اللہ رحمت حق کی نشان کیسے عذاب ملے سبحان اللہ انتہائی قابل عزت قابل قدر علماء کرام اور زلہ اٹک اس گاؤں جمعت اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیو السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اور بیعصد کا مقصد اور آپ کا مشن اس کی چند مختصر باتیں عرض کروں گا اللہ مجھے حق صحیح صحیح کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اللہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے کامیابی کے لیے غروج کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگر انبیاء آتے رہے جب بھی عمت میں کوئی فساد پیدا ہوتا عقیدے کا عمل کا دین گا اللہ اپنے پیغمبر کو ایک مشن دے کر بھیجتے اور وہ جا کر اس قوم کے اس فساد کو ختم کر کے ان کی اصلاح کرتے رہے سلسلہ چلتے چلتے ایسے بھی حالات آئے کہ ایک ایک دن میں کئی کئی نبی قتل کیے گئے بنی اسرائیل میں ایک موقع یہ بھی آئے کہ ایک دن میں صبح سے دوپیر تک سترہ پیغمبر شہید کیے گئے لیکن مشن نہیں رکا اسی مشن پہ دوسرا پیغمبر اسی پہ تیسرا اسی پہ چوتھا حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کی کتاب انجیل کھول کھول کر سنائی اللہ کا پیغام سنائی امت کی خیرخواہی چاہی لیکن یہ قانون ہے یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو اس قوم کی خیرخواہی چاہتا ہے اس کی اپنی خیر نہیں ہوتی انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر عیسی علیہ سلام کو پھانسی چڑھانے کا ارادہ کر دیا قتل کرنے کا لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا اللہ نے عیسی علیہ سلام کو زندہ بروحی ہی و جسد ہی اٹھا لیا حضرت عیسی علیہ سلام کے چلے جانے کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد پانچ سو پچتر سال کا عرصہ گزر گیا دین کے آثار اور نشانات مٹ گئے حالات اتنے بدل گئے کہ توحید کا مرکز ہے اور تین سو ساٹھ گتوں سے بھرا ہوا ہے دینی غیرت یہاں تک تباہ ہو چکی تھی کہ باپ کے وفات کے بعد والدہ سے ماں سے نکاح کر لیا جاتا رحم دلی اس حد تک تباہ ہو چکی تھی کہ باپ اپنی پیدا شدہ اپنی لخت جگر بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا بیٹی جب چھ سات سال کی عمر تک پہنچ تھی کھیل کود کے عمر تک یہ بدبخت والد اسے پہلے سامان پہنچا کے آ جاتا تھا جنگل خدائی کا سامان پہلے جنگل منتقل ہو گیا بچی کو نیلا کے دھولا کے بہترین کپڑے پہنا کے پہنچا دیا جاتا اور وہ معصومہ نہ لے جے میں باپ سے پوچھتی ابا کیا کرنا ہے اور یہ بدبخت والد بیٹی سے کہتا بیٹی اس گڑے میں نیچے دیکھو کیا ہے بیٹی جھانک کے نیچے دیکھتی پیچھے سے وہی باپ اسے دکہ مارتا اور اور اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا جاتا ہے یہ معاشرہ تھا شرم و حیاء کا عالم یہ ہے کہ کعبت اللہ کا تواف ننگے کیا جا رہا ہے اب ایسے معاشرے کی اسلا مقصود تھی اللہ کو ایسے بٹکے ہوئے لوگوں کو امام بنانا تھا ہدایت کا آسمان ہدایت کا ستارہ بنانا منظور تھا میرے مالک کو تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو غار حرام محو عبادت ہیں پہلی وحی پہلی آیت پہلا حکم پہلا عمر ہی دیا اقرع بسم ربک اللذی خلاق سبحان اللہ اقرع بسم ربک اللذی خلاق سبحان پڑھ میرے پیغمبر اقرع قرآن کی پہلی آیت پہلا حکم پڑھنے کھایا اقرع بسم ربک اللذی خلاق میرے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھ پہلا حکم قرآن پڑھنے کھایا میرے پاک پیغمبر آپ نے امت کی اصلاح کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے کرنی ہے جس لیے آپ کو مشن دیا گیا اقرع بسم رب اللذی خلاق یہ پہلا حکم تھا دوسرا حکم بھی قرآن پڑھنے کا ہدیہ یا ایوہ المزم قم اللیل اللہ قلیلا نصفه امن قص من قلیلا اوزد علیه ورد للقرآن ترطیلا سبحان اللہ بے پیغمبر یا ایوہ المزم علماء بیٹھے ہیں مزم کے دو معنی ذکر کرتے ہیں مفسرین ایک یہ کہ یہ ہے مزم کا معنی چادر اوڑنے والے کمبل اوڑنے والے لنگی اوڑنے والے اور دوسرا یہ مزم زمیل سے زمیل لغت عربی میں دوست کو ساتھی کو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزم اوہ میرے قرآن والے پیغمبر اوہ میرا پیغمبر قرآن کی ذریعے دوست بنانا شروع کر دے سبحان اللہ ساتھی بنا تو کس کی ذریعے سے قرآن کی ذریعے سے دوست بنانا شروع کر دے میرے پاک پیغمبر جو اس کتاب کی وجہ سے آپ کے دوست بن جائیں گے زمین اوپر سے نیچے تو ہو سکتی ہے وہ آپ سے کبھی نہیں بچھنیں گے وہ ہجرت میں آپ کے ساتھ ہوں گے وہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بدر و حنی میں آپ کے ساتھ ہوں گے وہ خندق اور ہمزاب میں آپ کے ساتھ ہوں گے وہ غضو تبوت میں آپ کے ساتھ ہوں گے وہ آتن ترہا کبھی نہیں ہوں گے وہ جان مال اولاد جہداد جہگیر وطن چمن امن سب کچھ آپ پہ قربان کر دینے کیلئے تیار ہوں گے ہاں پہلی شرط یہ ہے کہ رتل القرآن تر میرے پیغمبر قرآن پڑھنا شروع کر دے قرآن سنانا شروع کر دے دوسرا حکم آیا قرآن کا قرآن پڑھنے کا تیسری وحی آئی فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب سبحان اللہ میرے پیغمبر بلغ تبلیغ شروع کر دے کیا کر دے تبلیغ بل بل لگ تبلیغ پہنچا میرے پیغمبر کس کی تبلیغ کیا پہنچا ما انزل الیک من رب جو آپ کی طرف قرآن اتارا گیا ہے اس قرآن کی تبلیغ شروع کر دے میرے پاک پیغمبر آپ کی آمد کا مقصد بھی یہ ہی ہے آپ کا مشن بھی یہ ہے اور یہ وہ مشن ہے میرے پاک پیغمبر کہ ابھی آپ آئے بھی نہیں تھے ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے جدہ امجدہ ابراہیم خلیل اللہ نے جم مرکز تو ہی تعمیر کیا کعبت اللہ تعمیر کیا تو اپنے فرزن بیر جمن اسماعیل زبیح ربنا وَبْعَسْوِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ سبحان اللہ سبحان جمعٹ والو قرآن سنیے گا پیغمبر کی آمد کا مقصد دیکھئے گا فرمایا ربنا وَبْعَسْوِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے رب بھیج دے انہی میں شان والا رسول عظمت والا رسول مِّنْهُمْ جو انہی میں سے ہو نوریوں ناریوں میں سے نہیں بلکہ مِّنْهُمْ انہی میں سے رسول بھیج دے کام کیا ہوگا مشن پیغمبر کا کیا ہوگا یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیات اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ سنائے گا ان پر سبحان اللہ یہ غمبر کا مشن یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِكْ تیری آیتیں پڑھ پڑھ سنائے گا نمبر دو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو قرآن قیامت قیامت سبحان اللہ چار کام بتائے ہیں اس آیت میں اور یہ آیت کتنے مقامات پر آئی ہے چار مرتبہ چار مقامات پر سورت بقران آیت نمبر ایک سو نتیس یہی آیت سورت البقران آیت نمبر ایک سو اکاون میں بھی آئی ہے اس میں بھی یہی ترتیب ہے لیکن تھوڑی سی ترمیم کر دیئے سبحان اللہ کیا تھوڑی سی ترمیم کر دیئے آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں ذرا قرآن مقدس پہ غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے اللہ اکبر فرمایا کما ارسل اللہ فی کو آہا میں پڑھتا ہوں ذرا غور کیجئے میرے دوستو چار فرائض ہیں میرے پیغمبر کے اور چار مرتبہ یہ آیت آئیے فرمایا کما ارسل اللہ فیکم رسول منکم سبحان اللہ جیسا کہ ہم نے بھیجا اپنا رسول شان والا تمہیں یتلو علیکم آیاتنا اللہ فرماتے تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں وَيُوززقی کم تمہیں پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تمہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں خلیل اللہ کی دعا میں تذکیہ چوتھے نمبر پر تھا کتنے نمبر پر اور اس آیت میں تذکیہ دوسرے نمبر پر ہے اور یہی آیت سورت آل امراد آیت نمبر ایک سو چون سٹھ بھی ہے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّن انفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ یہاں بھی تذکیہ دوسرے نمبر پر یہی آیت چوتھے نمبر پر آئی سورت الجمعہ آیت نمبر دو سبحان اللہ وہاں بھی فرمایا تذکیہ دوسرے نمبر پر وجہ کیا ہے یعنی خلیل اللہ نے فرمایا تیری آیتیں پڑھے گا کتاب کی تعلیم دے گا سنت کی تعلیم دے گا چوتھے نمبر پر پاک کرے گا لیکن اللہ نے دعا تو قبول کر لی ترمین یہ کی فرمایا میرا پیغمبر کام تو یہی چار کرے گا لیکن پہلا کام یہ ہوگا کہ قرار پڑھ سنائے گا جو سن کے پاس آئے گا قریب آئے گا تو سب سے پہلے پاک کرے گا جو پاک ہو جائے گا پھر اسے تعلیم کے زیور سے مزین کرے گا سبحان اللہ تذکیہ پہلے کرے گا کتاب کی تعلیم یہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے نصر کے عالم کی تفسیر پر بڑی عجیب بات لکھی ہے کہنے لگا پہلی امتوں میں اہل کتاب میں تعلیم کتاب تو ان کے پاس تھی لیکن ان کا تذکیہ نہیں ہوا تھا تورا تن جی زبور کتاب تو ان کی تھی ان کے پاس لیکن ان کا تذکیہ نہیں ہوا تھا جب تذکیہ نہیں ہوا یہی نقصان تھا پھر وہ حلال کو حرام کرنے لگے حرام کو حلال کرنے لگے جائز کو ناجائز ناجائز کو جائز کرنے لگے اللہ کی کتاب میں تحریفیں کرنے لگے رد و بدل کرنے لگے اور جو علم تذکیہ کے بعد حاصل ہوتا ہے وہی علم علم نافع ہوتا ہے جمت والو پہلے تذکیہ کرے گا پاک کرے گا ان کو جو پاک ہو جائے گا تو پھر یعلم ہم الكتاب والحکمت کتاب و سنت کی تعلیم دے گا اللہ اکبر تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے پیغمبر آپ کی آمد کا مقصد بھی یہ ہے لوگوں کو قرآن سنا آگ کی آمد کا مقصد آگ کی آمد سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ شان والے پیغمبر کا مشن کیا ہوگا شان والے پیغمبر کا کام کیا ہوگا شان والے پیغمبر کا پروگرام کیا ہوگا تو میرے پیغمبر آگ کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے لَتُخْرِجَنَّا سَمِنَ الظُّلُمَاتِ لَن نُور سبحان اللہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے لائیں لَن نُور کس طرف روشنی کی طرف جی روشنی نور کی طرف نور ایمان نور ہدایت نور توحید خود نور قرآن کی طرف قرآن نور ہے کہ میں یہ چمٹ والو بے شک قد جا سہائکم برحان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا سبحان اللہ انزلنا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ہم نے تمہاری طرف کھلا نور نازل کیا ہے کبھی تو قرآن یوں کہتا ہے يُریدون لِيُطْفِئُوا نُور اللہ بِي افواہِ سبحان اللہ کی یہ ساری کائنات کے کافر اس نور قرآن کو بجانا چاہتے ہیں اسے مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں میری پیشن گوئی ہے یہ تو بجانا چاہتے ہیں وَاللہ مُتِم نُور اللہ اس نور کو تام کر کے رہے گا کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَئِكَ رُوحًا مِنْ اَمَرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْایمَانَ وَلَاكِنْ جَعَلْنَا هُو نُورًا میرا پیغمبر ہم نے قرآن کو نور بنایا تو جمٹ والو جب قرآن نور مبین بن کے آیا تو میرا پیغمبر سے راج مونی بن گیا بے شک قرآن نور مبین تو پیغمبر سے راج مونی قرآن رحمت للمؤمنین تو پیغمبر رحمت للعالمین قرآن وعد بن کے آیا تو میرا پیغمبر وعد بن کے آیا قرآن نصیت بن کے آیا تو میرا پیغمبر ناصح بن کے آیا قرآن ہدایت بن کے نا آیا تو نبی حادی بن کے آیا قرآن اجمال بن کے آیا تو نبی تفصیل بن کے آیا قرآن ذکر بن کے آیا تو نبی مذکر بن کے آیا قرآن خطاب بن کے آیا تو پیغمبر خطیب بن کے آیا اور اگر کہوں کہ قرآن روح بن کے آیا تو میرا پیغمبر اس کی لئے قالب اور بدن بن کے آیا ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں قرآن علم کا خزانہ بن کے آیا تو میرا پیغمبر اس علم کے عمل کا خزانہ بن کے آیا آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ کھینچا ہے تو میرے محمد اس نے اس نقشے میں عمل کر کے رنگ بر دیا ہے نارِ تکبیر شانِ قرآن شانِ محمدِ مصطفیٰ شانِ صحابہ میرے دوستو یہی وہ کتاب ہے جسے کتابِ انقلاب کہا جاتا ہے اور اس کتاب کو لے کر آنے والے پیغمبر کو پیغمبرِ انقلاب کہا جاتا ہے آسان کام نہیں تھا میرے دوستو یہ بہت مشکل کام تھا اللہ نے پہلے ہی اپنے پیغمبر سے کہہ دیا کہ انہا سنلقی علیک قولا سقیلا بہت گرام بار بات ہے بہت وزنی بات ہے میرے پیغمبر جمٹ والو ایک مولانا کے لیے ایک عالم اور مفتی کے لیے ایک گاؤں اور بستی میں امام بن کر لوگوں کی اصلاح کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے جس کو شہر حوالے ہو جائے پورے شہر کی اصلاح کرنی ہے کتنا مشکل ہے کسی کو ملک حوالے ہو جائے تو اندازہ میرے پاک پیغمبر کی محنت کا کہ اللہ نے آپ کے لیے محنت کے لیے پوری کائنات حوالے کیے ساری کائنات کی اوپر محنت کرنی ہے اور حال یہ ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی اپنا سا دینے والا بھی کوئی نہیں یہ تو وہی مشن ہے جب اللہ نے اپنے کلیم کے حوالے کیا تو اللہ کے کلیم فورا نہیں سمجھ گئے تو کہنے لگے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقہو قولی سبحان اللہ جب مشکل کام تھا تو فرمایا اللہ میرا سینہ کھول دے کیا کر دے اللہ یہ کام مشکل ہے میرا سینہ کھول دے میری زبان کی گریں کھول دے میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور ایسے آسان کر کہ وجعلی وزیرا من اہلی اللہ میرے گھر میرے اہل میں سے مجھے وزیر بھی دے دے حارون علیہ السلام کے لیے نبوت مانگی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے اللہ اللہ کہ جو ایک بھائی نے بھائی کے لیے مانگی ہے نبوت مانگی ہے تو خیر بات کر رہا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے میری زبان کی گریں کھول دے میرا کام آسان کر دے اور میرا بھائی میرا شریک کار بنا دے وزیر بنا دے اللہ کے کلیم نے تو مشن ملا دعائے مانگ کے سینے کے لیے شرح صدر کی دعا مانگی لیکن قربان جاؤں جب میرے محمد کو مالک نے مشن دیا تو فرمایا میرے پیغمبر علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک کلیم اللہ نے تو دعائے مانگ کے فرمایا میرا سینہ کھول دے لیکن میرے حبیب تیرے کہنے کے بغیر ہی میں نے تیرا سینہ کھول کے رکھ دیا سبحان اللہ علم نشرح لک صدرک کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ووزعنا ان کا وزرک وزیر وزر سے ہے کس سے وزیر وزر سے اور وزر بوجھ کو کہتے ہیں تو وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے تو کلیم اللہ نے بائی مانگا اللہ اس کو بوجھ اٹھانے والا بنا دے اللہ فرماتے ہیں ووزعنا ان کا وزرک میں نے خود ہی تیرا بوجھ اٹھا دیا سبحان اللہ تیرا بوجھ حلقہ کر دیا میرے پیغمبر ورفانا لکا ذکرک میں نے تیرا تذکرہ بلند کر دیا میرے پیغمبر سبحان اللہ اور سورہ علم نشرح سورت زہا یہ اتنی آپس میں پیوست ہیں یوں لگتا ہے کہ سورت انشرح سورت زہا کا تتمہ ہے کیونکہ انداز ہی ایسا ہے فرمایا علم یجدک یطیمن علم یجدک یطیمن فعاوہ ووجدک والن فہدا علماء بیٹھیں اس آیت کا معنی آم مفسرین کرتے ہیں امام قرتبی دیکھئے تفسیر قرتبی اور امام ابن خالوے ایک عجیب معنی کرتے ہیں یقین کی یہ جھوم جاتا ہے بلدہ بے شک عام لوگ معنی کرتے ہیں ووجدک ظالن فہدا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو راہِ ہدایت میں متحیر پایا منزلِ مصود پہ پہنچا دیا بعض معنی کرتے ہیں ووجدک ظالن فہدا امام راضی معنی کرتے ہیں اے ووجدک محبن فہدا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اللہ اکبر سرگردہ پایا محبت کرنے والا پایا تو ہم نے مقام محمود تک پہنچا دیا امام ابن خالوے مانا کرتے ہیں میں تو بہت پسند کرتا ہوں اس مانے کو وہ مانا کرتے ہیں ووجدک ظالن فہدا اے ووجدک بین قوم منزلالن فہدا آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اس کے لیے مشکتیں اٹھاتے ہیں سینہ اسی لیے تو کھولا ہے کہ مارنے والے تو تھک جاتے ہیں لیکن آپ قرآن سناتے نہیں تھکتے یہ بڑا سینہ ہوتا ہے تب یہ کام ہوتا ہے اور امام شافی رحم اللہ تو ہمیں بھی تسلی دیتے ہیں کہ مسلمان مومن بندے آ جب تیرا دل کبھی پریشان ہو تو سورِ علم نشرح میں غور کر لیا کر اِزَشْتَدْتْ بِقَلْبَ الْوَافَ فَقِّرْ فِي عَلَمْ نَشْرَحْ اِزَشْتَدْتْ بِقَلْبَ الْوَافَ فَقِّرْ فِي عَلَمْ نَشْرَحْ فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يُسْرَئِنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ یہ صورت اشارہ کرتی ہے اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَحْ حسنِ بسری نے ایک عجیم معنی کیا ہے اور امام ابو بکر راضی نے بھی کیا ہے کہتے ہیں مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے اس آیت کو دیکھ کر اِنَّمَا الْعُسْرِ کہ تنگی کے بعد کیا ہے اگر تم دیکھو کوئی مسئیبت آ کر کسی چٹان میں گس جائے تو پریشان نہ ہو یہ عقیدہ رکھو کہ جس سراخ سے مسئیبت گسی ہے ان قریب راحت آئے گی مسئیبت کو باہر پھینکے اکثر لوگ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے پریشان مایوس ہونے لگتی تو خیر بات کر رہا تھا کہ میرے پاک پیغمبر آپ کی آمد کا مقصد بھی یہ ہے لوگوں کو قرآن کی ذریعے اندھیروں سے نکالیے اَلَمْ جَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَا او میرا پاک پیغمبر جب آپ یتیم تھے والد کا سایا اٹھ گیا ماں کا سایا اٹھ گیا دادا کا سایا اٹھ گیا فَآوَا میں نے اس وقت بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اب تو میں نے قرآن دے دیا اب کیسے تنہا چھوڑوں گا سبحان اللہ اب آپ کو کیسے تنہا چھوڑوں گا میرے پیغمبر آپ کا ساتھ دوں گا بس آپ لوگوں کی پروانہ کیا کریں اَمَّا بِ نِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّث مَنَا کرتے ہیں علماء اَمَّا بِ نِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّث میں نے قرآن جیسی نعمت آپ کو دیئے فَحَدِّث آپ اس کو بیان کرتے جائیں سبحان اللہ قرآن دیا ہے اسے بیان کرتے جائیں لوگ جو مرضی یہ کہیں کوئی شاعر کہے گا کوئی ساہر کہے گا کوئی شاعر کہے گا کوئی مجنون کہے گا کوئی پاگل اور دیوانہ کہے گا لیکن میرا پیغمبر آپ قرآن سناتے جائیں آپ کی صفیہ میں دیتا جاؤں گا کیسے جب قوم نے کہا لست مرسلا تو رسول نہیں تو فوراں میرے مالک نے کہا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سبحان اللہ حکمتوں والا قرآن گوا ہے کہ تُو میرا رسول ہے جب مشرق ہونے کا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ تُو مجنون ہے تو فوراں میرے مالک نے کا نون سبحان اللہ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا اِنْكَ بِنْ نِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ سبحان اللہ اَنَّكَ بِمَجْنُونَ اور میں جتنی علماء سے بیزاری پیدا کی جا رہی ہے عالمی سازش ہے پوری دنیا لگی ہوئی ہے کسی طرح علماء کو بدنام کر دیا جائے مدرسے میں کوئی واقعہ ہوا بھی وہ جھوٹ بنا کے میڈیا پہ لے آتے ہیں یہ ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا سن رہے نہیں یہ ساری سازش ہوتی ہے بات سمجھ میں آرہی مدرسے میں اتنا سا کام بھی ہو جائے کہیں ہم نہیں کہتے ہیں معصوم ہیں ہوتی ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اسے اسلام کا رنگ دے کر اسلام کی اوپر داغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تمام علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اس دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک یونیورسٹی میں ایک عورت پروفیسرا ہے ڈاکٹر تھی اس کو حراسہ کیا جا رہا تھا جب اس نے شکایت کی تو اسی کو ہٹا دیا گیا علماء سے کہتا ہوں خدارہ اکٹھے ہو جائے بے شک کام کیجئے بے شک فولات کی دیوار بن جائیے بے شک ان باطلوں کے سامنے اللہ کی قسم یہ آپ کا راستہ کیسے روک سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اس کا راستہ کون روک سکتا ہے ہاں لوگ لگے رہے ہیں جو مرضی یہ کہتے رہے ہیں شاعر کہتا ہے عرفی تم اے اندیش زیغو غائے رقیبہ عرفی تم اے اندیش زیغو غائے رقیبہ آواز سگاں کم نکو ندر رزق گدارا کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں فرق کتے بھونکتے رہتے ہیں کافلے پھل بھی پھر بھی چلتے رہتے ہیں بس ہم لوگوں سے کہتے ہیں جو مرضیے ہو جائیں وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم سو گالیاں سہ لیں ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہے ہمیں کہ لیں زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين